برحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظر بانی پی ٹی آئی پر اپنے ہی کھلاری نے لنکا ڈھا دی تحریک انصاف کو خبردار کر دیا گیا تحریک انصاف کو وارننگ دے دی گئی ہے یہ کیا معاملہ ہے ایک تو ان خبروں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان اور قانون کا آمنہ سامنہ کیسے ہوا چیپ جیسز آمیر فاروق کیوں بھرم ہوئے کس پہ بھرم ہوئے اس خبر کی تفصیلات بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن ملوک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کے جانب سے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیک آن کا بٹن پریش کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں پہلی خبر ناظرین عمران خان اور قانون کا آمنہ سامنا یہ کیا معاملہ ہے اس سے اپنے ولوک کا ہم آغاز کریں گے ناظرین توشا خانہ ٹو کیس میں برشاہ بی بی صاحبہ کی جو زمانت ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایکسیپ کر لی تھی جیسیس میاں گلہ سن اور انگزیپ نے برشاہ بی بی صاحبہ کو زمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا اب یہ ایک حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی تھی کہ دونوں کی درخواستیں دائر کرنے کی بجائے ایک پہلے برشاہ بی بی صاحبہ کی درخواست دائر کی جائے ہیمنٹیارین گراؤنز پر کے خاتون ہے اس کو رہا کیا جائے زمانت دی جائے تو اسلامباد ہائی کورٹ نے اس زمانت پر برشاہ بی بی صاحبہ کو رہا کرنے کا فیصلہ بھی دیا اور پھر انڈنسٹینڈنگ کے تحت برشاہ بی بی صاحبہ کو رہا بھی کر دیا گیا پہلے وہ پشاور گئیں پھر پشاور سے وہ زمان پارک منتقل ہو گئیں اس کے بعد ناظر یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی زمانت کے لیے بھی تو شاہ خانہ ٹو کیس میں لیگل ٹیم نے اسلامباد ہائی کورٹ سے ریجوع کیا کل جو درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اس پر ہائی کورٹ کے ریسٹار نے کچھ اعتراضات لگائے تھے آج اس اعتراضات پر مشتمل مبنی درخواست پر جیسیس میاں گلسن اورنگزیپ نے سمات کی اور سمات میں جسیس میاں گلسن اورنگزیپ نے یہ واضح کیا کہ برشاہ بی بی صاحبہ کا کیس مختلف نویت کا تھا لیکن عمران خان کا کیس مختلف نویت کا ہے قانون کے مطابق اس کیس کا فیصلہ ہوگا قانون کو فالو کرنا ہوگا عمران خان ایک مرد ہیں برشاہ بی بی صاحبہ ایک خاتون تھی اب عدالتی کاروائی میں کیا ہوا اس کا احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جب ناظرین پرسیڈن کا آغاز ہوتا ہے تو جج صاحب یہ کہتے ہیں میاں گلسن اورنگزیپ صاحب کہ یہ اس درخواست کی اوپر تو اعتراضات لگے ہیں خاتون وکیل عمران خان کی طرف سے پیش ہوئی آئیشہ خالص صاحبہ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کی زمانت کی درخواست ہے اور آپ کی اپنی observation ہے کہ rule of consistency یعنی یکسانیت قانون کا یکسان اطلاق جو ہے وہ اس کیس میں بھی ہو پہلے بشاہ بی بی صاحبہ کی زمانت ہوئی ہے تو اب اگر ایک ملزم رہا ہو چکا ہے تو دوسرے ملزم کی بھی زمانت ہونی چاہیے تو جج صاحب نے کہا گلسن اورنگزیپ صاحب نے کہ یہ تو مرد ہے وہ عورت تھی کلی میں نے ایک ایسی درخواست جو ہے وہ خارج کی ہے اور پھر جج صاحب نے شاہ خابر صاحب جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھے انہیں بلا کے کہا کہ اس کیس کو دیکھیں اس کیس میں جو قانونی نقطہ ہے آپ اس لیگل پوائنٹ پہ ہماری معاملت کریں یعنی عمران خان صاحب کی زمانت کے کیس میں جج صاحب نے شاہ خابر صاحب کو جو ہے وہ عدالتی باون مقرر کر دیا ہے بشاہ بی بی صاحبہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا اچھا شاہ خابر کو عدالتی معامل مقرر کرنے کے ساتھ جج صاحب نے جو اعتراضات تھے درخواست پہ ان کو رمیوف کیا اور جو مقدمہ ہے اسے پیر کے روز سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم صادر فرما دیا ہے اسی طریقے سے ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ میں آزم صاحبہ جنہیں آج ہائی کورٹ کی جج صاحبہ سمن رفت امتیاز صاحبہ نے پیش کرنے کا حکم دیا تھا آج آزم صاحبہ صاحب کو پیش کر دیا گیا علی بخاری صاحب ان کے وکیل انہیں کہا کہ آزم صاحبہ کا جو جسمانی ریمانڈ ہے کل ادم ہو چکا ہے چھتر سال کے ہیں ان کو رہا کیا جائے جج صاحبہ نے کہا کہ پہلے جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان مقدمات کی تفصیلات کو دیکھ لیتے ہیں پھر کیس کا فیصلہ بھی کر لیں گے تو پھر وہ مقدمات کی تفصیلات عدالت کے تامنے رکھی گئیں تو جج صاحبہ نے دلائل سننے کے بعد مقدمات کی تفصیلات دیکھنے کے بعد جو کیس ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں خاتون جج صاحبہ سمن رفت امتیاز صاحبہ اس کیس میں کیا فیضر صادر فرماتی ہیں اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب پر اپنے کھلاڑی نے لنکا ڈھائی ہے کیسے ڈھائی ہے ناظرین پچھلے کچھ عرصے سے بلکہ طویل عرصے سے جو کوششیں کی جاری تھیں کہ کسی طریقے سے بھی ریاست پاکستان پہ حکومت پہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کے عمران خان صاحب کی رہائی کوئی یقینی بنایا جائے اس کے لئے مختلف پلانز بنائے گئے مختلف منصوبہ بندی کی گئیں ایک تو حالیہ ریسنٹ جو آپ نے دیکھا کہ باسٹ امریکی کانگریسمنٹ کا جو لیٹر ہے وہ صدر بائیڈن کو بھیجوایا گیا کہ پاکستان حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ پاکستان حکومت جو ہے عمران خان صاحب کو رہا کرے اس کے پیرلل جو بریٹش ارکان پارلیمان ہیں ان سے بھی ایک لیٹر لکھوایا گیا لیکن اس سے بات نہیں بنی آج کل تو وہ نومبر کی باتیں ہو رہی نا کہ نومبر آئے گا ٹرمپ الیکشن جیتے گا خان صاحب کو رہا کر دی جائے گا لیکن ان تمام جو پلاننگز یا منصوبوں میں جو ایک ایک اور منصوبہ تھا کہ اس سے بہتر نتائج جو ہے وہ حاصل ہو سکتے ہیں اور خان صاحب جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں اب وہ ناظر منصوبہ کیا تھا وہ منصوبہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اوکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑوایا جائے اب وہ چانسلر کا الیکشن لڑنے کے معاملے پہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب نے نومنیشن پیپر جمع کروائے اور اس کے اوپر بھی پراپوگنڈا کیا گیا کہ دراصل اوکسفورڈ یونیورسٹی عمران خان صاحب کو چانسلر منتخب کروانا چاہتی ہے چانسلر بروانا چاہتی ہے کہ خان صاحب بڑے نیٹ اینڈ کلین ہیں خان صاحب بڑے مشہور ہیں خان صاحب چیریٹی بڑے اچھی کر سکتے ہیں یعنی بھیک بڑے اچھی مانگ سکتے ہیں ویسے تو یہ بات شباشف صاحب کے ساتھ بھی جوڑی جاتی ہے اور شباشف صاحب نے خود یہ جملہ کہا تھا کہ بیگر وہ چوزر نہیں ہو سکتے لیکن خان صاحب نے بھی جب خود ان کا اپنا دور حکومت تھا مانگنے کے لیے کہاں کہاں نہیں گئے بلکہ خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں ایم ایف کے پاس گیا تو ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے میں خود کوشی کر لوں گا لیکن خان صاحب دو سے تین مرتبہ ایم ایف کے پاس گئے کرزان لینے کے لیے لیکن بات ہو رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو پلان کیا گیا کہ خان صاحب کو آکسفرڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑاتے ہیں اور یہ ناظرین خیال جو ہے یہ منصوبہ جو ہے وہ ظلفی بخاری صاحب نے بنایا جو کہ برطانیہ میں آج کل ہیں جب خان صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان میں تھے جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو پاکستان سے باہر برطانیہ میں موجود ہیں تو اب یہ جو ظلفی بخاری صاحب نے منصوبہ بنایا خان صاحب کو چانسلر کا الیکشن لڑوانے کا یہ ناکام ہو گیا خان صاحب کے نومینیشن پیپر ریجیٹ کر دیا گیا اور جو سکروٹنی کمیٹی تھی اس کی طرف سے کہا گیا کہ یہ خان صاحب تو آپ کے ملک میں کانسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے آپ نے چانسلر کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر دیا کہ آکسفرڈ یونیورسٹی کا چانسلر ارمان خان بننا چاہتا ہے تو جو بندہ ڈسکوالیف آئی ہے اپنے ملک میں تو یہاں پہ جن کے خلاب کریمنل کیسز ہیں ان کو کیسے ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں تو یہ ایک بڑی سبکی اور شمندگی کا باعث بنا کہ خان صاحب کے نومینیشن پیپر جو نیٹ اینڈ کلین کر کے ان کا پرچار کیا گیا پورٹریٹ کیا گیا وہ بات نہیں بن سکی خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے اس پر ناظر ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ نے چڑھائی کر دی ہے چڑھائی کیا ہے زلفی بخاری پہ نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ یہ کس کا پلان تھا یہ کس کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو چانسلر کا الیکشن لڑوایا جائے کیا عمران خان جا کے اکسورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑنا عمران خان کے لئے ضروری تھا نورین نیازی نے کہا کہ یہ جو بھی منصوبہ تھا چانسلر کا الیکشن لڑوانے کا یہ زلفی بخاری کا تھا اور زلفی بخاری نے یعنی زلفی بخاری کا نام لینا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نومینیشن پیپر ریجیکٹ ہونا اور زلفی بخاری نے اپنی شہرت کے لیے یہ عمران خان کو چانسلر کا الیکشن لڑنے کے اوپر جو ہے وہ راضی کیا تو یہ بدنامی کا باعث بنا ہے شہرت زلفی بخاری حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن بدنامی عمران خان صاحب کی ہوئی ہے اب نورین نیازی صاحبہ ہی کہتی ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کہ بلا وجہ عمران خان صاحب کو اس چانسلر کے الیکشن لڑنے کے معاملے پہ جو ہے ان کے بھائی عمران خان کو پھسوایا گیا وہی خان صاحب خود بھی تو بچے نہیں ہیں خان صاحب بھی انکار کر سکتے تھے چلیں زلفی بخاری کا منصوبہ تھا جو بھی تھا اب اس میں سوچ تو یہ تھی نا کہ خان صاحب اگر چانسلر منتقب ہو جاتے ہیں تو خان صاحب چانسلر منتقب ہونے کے بعد جو اکسفرڈ یونیورسٹی کی چانسلر کے والے سے تقریبات ہوتے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو شرکت کرنا ہوگی برطانی حکومت کا اکسفرڈ یونیورسٹی کا پاکستان کی اوپر عمران خان صاحب کے نومینیشن ایکسپٹ نہ ہو سکے حضیمت کا سامنا کرنا پڑا سبکی کا شرمندی کا سامنا کرنا پڑا اس پہ شاید عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جو ہے وہ برہ میں اور اب سارا ملبا جو ہے وہ ڈال دیا ہے زلفی بخاری صاحب پہ کہ یہ اپنی شورت کے لئے سب کچھ کر رہا تھا یہ عمران خان صاحب کو پھسایا گیا اس چانسلر کے الیکشن لڑنے کے معاملے پہ اس کے علاوے ناظرین خبردار تحریکین صاحب کو کس معاملے پہ کیا گیا یہ جو آج کل کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ خان صاحب کو احتجاج کے ذریعے ہم رہا کروا سکتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ تین لاکھ بندہ آ جائے کوئی کہتا ہے کہ پانچ لاکھ بندہ آ جائے خان صاحب کو ہم رہا کروا دیں گے بھئے اگر آپ نے خان صاحب کو احتجاج سے رہا کرانا ہے جیسے شیر مروض صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تین لاکھ بندہ دے دیں خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی اب یہ بندہ وکیل ہے سپیم کورٹ کا وکیل ہے اب وکیل بندہ تو آئین اور قانون کی بات کرے گا لیکن جب آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو دوسرا جو بیانی آپ لے کے چل رہے ہیں کہ نومبر آئے گا خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی اس بیانی کے کیا کرنا ہے نومبر میں تو پھر ٹرمپ آپ کے مطابق الیکشن جی جائے گا خان صاحب رہا بھی ہو جائیں گے تو پھر یہ احتجاج کرنا اور احتجاج کے لیے کل جیسا کہ وزیر اللہ خیبر پختونخواہ علی من گندہ پور صاحب نے اعلان کیا کہ جو سٹوڈنٹ یونینز ہیں اس کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم سٹوڈنٹ یونینز بحال کر دیں گے سکولر شک بھی سٹوڈنٹس کو دیں گے اب یہ سٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنے کا مقصد کیا ہے اس موقع پہ جب آپ ملک احتجاج کی بات بھی کر رہے ہیں جلسوں کا کوئی پلان بھی بنا رہے ہیں اور جلسوں احتجاج کے ذریعے عمران خان صاحب کو آپ رہا کرانا چاہتے ہیں تو اس موقع پہ سٹوڈنٹ یونین کو رسٹور کرنا یا رسٹور کرنے کا اعلان کرنا اندیا دینا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بڑی تحریک چلانا چاہتے ہیں آپ قانونی راستہ اختیار کرنے کے بجائے سڑکیں گرم کر کے عمران خان کو اڈیالا سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو مروس صاحب کہتے ہیں کہ تین لاکھ بندے دے دیں اور ساتھ میں مروس صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اڈیالا جیل میں جھوٹ بولا جاتا ہے خان صاحب کے ساتھ اڈیالا جیل میں جھوٹ بولا جاتا ہے سچ بولا جاتا ہے لیکن خان صاحب جو ان کو کہا جاتا ہے وہ مان لیتے ہیں ہاں ایک آت پارٹی کے رہنماء کو موتل کر دیں پیچھے کر دیں ہٹا دیں پھر دوبارہ لے آتے ہیں اب مروس صاحب سے پہلے خان صاحب کی دوریاں ہو گئی تھی دوبارہ مروت صاحب جو عمران خان صاحب کے ساتھ این نہ ہو گئے ہیں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں لیکن مروت صاحب جو اپنے پارٹی کے جنرل سیکرٹی کو نہیں مان رہے سلمان اکمراجہ صاحب کو کہ میرا تھا وہ لیڈر نہیں میرا لیڈر تو کوئی اور ہے تو سلمان اکمراجہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر مروت صاحب پارٹی ڈسپلن میں نہیں رہیں گے پارٹی کے ڈسپلن کے نیچے آنے سے انکار کریں گے تو پھر ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی اور کل سلمان اکمراجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مروت کو دیوار میں سر مارنے کا شوق ہے تو بلکل جا کے سر ماریں پارٹی ایک ڈسپلن کے تحت چلتی ہے ایک نظم کے تحت چلتی ہے اب یہ جو احتجاج کی بات ہو رہی ہے ایسد کیسر صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مشابرت کر کے احتجاج کا پروگرام ہم فائنلائز کریں گے ذری سے بات ہے کہ اب ایک بڑے احتجاج کی بات کی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حتمی اور آخری احتجاج ہوگا اور خان صاحب کو رہا کرائیں گے مطلب ایک بہت بڑا اعلان ہے اب اس پہ رانہ سناولہ صاحب نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ کوئی غیر معمولی احتجاج کرنا چاہتے ہیں غیر معمولی احتجاج کے ذریعے یہ سڑکیں گرم کر کے عمران خان کو باہر نکلوانا چاہتے ہیں تو پھر اتنے بڑے احتجاج کو روکنے کے لیے پھر انتظام بھی غیر معمولی نویت کی کرنا پڑیں گے اور پھر ایک اور منطق بھی رانہ سناولہ صاحب نے پیش کی کہ یہ کہتے ہیں کہ تین لاکھ بندے ہم نکالیں گے رانہ صاحب کہتے ہیں کہ تین لاکھ بندے تو جب عمران خان خود باہر تھا اور اس کی شہروج جو ہے وہ پیک پہ تھی تب عمران خان صاحب بھی تین لاکھ بندے نہیں نکال سکا پچیس سے تیس ہزار ان کے پاس بندے ہوتے تھے اب یہ تین لاکھ بندے نکالنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو خواب دیکھنے میں رانہ سناللہ صاحب نے کہا کہ کوئی پبندی نہیں بلکل خواب دیکھیں لیکن اگر غیر معمولی نویت کا یہ احتجاج کریں گے تو پھر اس احتجاج کا راستہ روکنے کے لیے ملک کو عدم استحقام کا شکار کرنے کا راستہ روکنے کے لیے تو پھر اس کے جو انتظامات ہوں گے وہ بھی غیر معمولی نویت کے کیے جائیں گے اس کے علاوہ ناظرین موسن نکوی صاحب وزیر داخلہ ہیں وزیر داخلہ ہونے کے ساتھ ساتھ چیئرمن پی سی بی بھی ہیں ان کی جو چیئرمن شپ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی اسے غالباً اسی سال رمہ سال کے آوائل میں بھی چیلنج کیا گیا تھا لیکن وہ درخواست ایک بار سماعت کے لیے مقرر ہوئی نوٹسز بھی جاری ہوئے لیکن پھر وہ معاملہ جو ہے اب تک دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا اچھا اس پہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ چیپ جیسے آمر فاروق صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ غالباً آمر فاروق صاحب نہیں لگا رہے اگر درخواست خزار اس کیس میں اتنی جلتش بھی رکھتا ہے وہ آرلی ہیرنگ کی درخواست دے دے وہ کیس دوبارہ لگ جائے گا اچھا وہ کیس تو پینڈنگ ہے اب ایک نئی درخواست جو ہے ایک نئی شہرین ایدار کر دی ہے موسن نکوی کے اقلاب بطور چیئرمن پی سی بی وہ عہدہ نہیں رکھ سکتے تو آج چیپ جیسے آمر فاروق صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور سماعت میں جو درخواست خزار ہے اس پر شدید برمی کا ازہار کیا اور بنتا بھی تھا کیوں بنتا تھا ناظرین اب آپ چیئرمن پی سی بی کی تائناتی کو جہاں وہ چیلنج کر رہے ہیں لیکن چیئرمن پی سی بی کو فریق نہیں بنایا گیا وزارت داخلہ کو وزیر داخلہ کو فریق بنایا گیا بھر چیئرمن پی سی بی الگ ہوتا ہے وزارت داخلہ وزیر داخلہ الگ ہوتا ہے تو آپ اس کو فریق تو بنائیں تو پھر جب سرزنش کی برمی کا ازہار کیا چیپ جیسے آمر فاروق صاحب نے تو درخواست خزار نے بنتی کی کہ جنج آپ ہمیں درخواست دے دیں ہمیں مولت دے دیں ہم اس میں ترمیم کر لیتے ہیں تو عدالت نے ان کو ترمیم کرنے کے مولت دے دی اور مقدمے کی جو سماعت ہے اسے غیر مہینہ مدد تک ملتی بھی کر دیا گیا